یہ چینٹرینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین اندیس سو اکاسی کی فلموں کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں لیکن اس بار اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا اداکار سدھیر صاحب کے حوالے سے بات کریں گے جو اندیس سو اکاسی کی فلمیں ہیں اس کی ہم نیکس ویڈیو بنا لیں گے کیونکہ کافی سارا کومنٹس بھی آئے تھے اور کافی دن سے ہم نے کسی ایک اداکار کے حوالے سے بات بھی نہیں کی تھی تو کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک آدھ سلسلہ اس کا بھی جاری رکھیں جس میں ہم ٹریبور دے سکیں یا آٹو بیوگریفی یا بیوگریفی جو اگر کوئی کسی نے لکھی آٹو بیوگریفی تو وہ بتائیں ادروائز ان کی بیوگریفی بتائی جائے تو آج جو اداکار ہیں صدیر ان کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں اور ان کی جو بیوگریفی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ان کی شادیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے چار شادیاں کی تھی لیکن حقیقت میں انہوں نے پانچ شادیاں کی تھی جن میں سے تین اداکارائیں تھی یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور شروعات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے انیس سو سنتالی سے پہلے فرض فلم تھی انڈیا میں جو انہوں نے کی وہاں پہ پہلی فلم تھی ایک قسم کی تو اس کے بعد ان کا خاندان جو تھا وہ پھر یہاں آ گیا وہ خود لاہورہ آ گئے پنجابی فلم بریت حچکولے اس میں کام کیا اور وہ کامیاب رہی تھی فلم اس کے ساتھ پھر انہوں نے باقی جو فلمیں تھی اس میں کام کیا اس کے بعد دوپٹا فلم کے اندر وہ سائیڈ ہیرو آئے سنتوئی صاحب کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ماہی منڈا میں کام کیا اس زمانے میں اور یکے والی میں کام کیا اور یکے والی کے حوالے سے چیز مشہور ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہوگی یقیناً کافی دفعہ لوگ اس کو دھراتے بھی ہیں کہ یکے والی نے اتنا بزنس کیا تھا جس کی کمائی سے باری سٹوڈیو لاہور میں جو شانور و ریور نیو کے درمیان میں تھا باری سٹوڈیو وہ وہاں پہ بنایا گیا صرف یکے والی کی کمائی سے تو اس کے بعد پھر صدیر صاحب جو تھے انہوں نے باغی فلم میں کام کیا باغی فلم بھی بڑی ہٹ ہوئی تو اس طرح کرتے کرتے ان کی ایک اردو فلم آئی سسی سسی فلم جو تھی اس زمانے میں اس نے گولڈن جوبلی کی اور ہٹ ہوئے کافی زیادہ صدیر صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ ایکشن ہیرو تھے جنگجو ہیرو تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری فلموں میں بھی کام کیا جس میں لڑائی وڑائی کم ہوتی تھی تو اس میں ہاتم تائی میں ہاتم کا کردار ہاتم فلم میں ہاتم تائی کا کردار ادا کیا پھر مرزا غالب بنے وہ غالب میں پھر اسی طرح سونی مہیوال میں مہیوال بنے مرزا صاحبہ میں بنے اور اس طرح کافی ساری فلمیں جو تھی ان کی لڑائی سے ہٹ کر آئی تھی بلکہ اس باقی آگے فلموں پر ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے تھوڑے سا میں ایک قصہ سناتا چلوں آپ کو کہ جس وقت ان کی فلم آئی غالب تو اس میں ایک کچھ اس طرح سے قصہ ہے کہ جب وہ فلم دیکھنے کے لیے خود بھی صدیر صاحب گئے تو وہ انہوں نے کسی صحافی کو بتایا تھا کہ میرا ایکشن ہیرو یا جنگجو ہیرو کا لوگ اتنا پسند کر دے تھے دو غالب میں ظاہر ہے وہ غالب بنے تھے بڑے مسلوم سے اور معصوم سے تو جس وقت قطوال لے کے جاتا ہے ان کو ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کیا یا قطوال سے ڈان پڑتی ہے تو یہ خود باکس میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے تو آگے دو تین چار پانچ بندوں کا جو ٹولہ فلم دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس نو چند مار اس نو تھپڑ مار تو تھپڑ کیوں نہیں مارتا مطلب وہ قطوال سے ڈان کھاریزہ صدیر صاحب تو وہ جو ان کے فین تھے وہ یہ کہہ تھے کہ چند مار تھپڑ مار تو تھپڑ کیوں نہیں مارتا تو نے اپنا نام خراب کیا ہے تو اس طرح وہ اتجاجن وہ فلم چھوڑ کے چلے گئے تھے تو یہ کچھ تھا اور صدیر صاحب کی جو ایوارڈ تھے انہیں جو ایوارڈ ملے نگار ایوارڈ اس میں انہیں ایوارڈ ملا لٹری فلم کے اوپر پھر انہیں ماں پتر کے اوپر نگار والوں نے تیس سالہ فلمی خدمات پر بھی سپیشل خصوصی ایوارڈ سے نوازا اور جو ان کی باغی فلم تھی اس میں چین میں بھی ان کو چین کی طرف سے بھی ایوارڈ دیا گیا تھا اس زمانے میں تو ان کے جو بچوں کے حوالے سے اگر بات کرنے صدیر صاحب کے صدیر صاحب کا پڑا نام تھا ان کا ڈالاگ بولنے کا اپنا انداز تھا اب میں نے انداتا فلم میں جب ان کا ریویو دیا تھا تو میں کہتا تھا کہ پرفیکٹ جو انداتا میں ان کا کردار تھا وہ میں رہے خلیم میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا حالانکہ اس میں بڑے بڑے ستارے تھے اس میں مستقریشی محمد علی سلطانائی صاحب نے کام کیا تھا انداتا میں لیکن جو صدیر صاحب کے اوپر وہ پرفیکٹ آیا تھا کردار وہ میرے خلیم میں کوئی بھی نہیں اس کے بعد اس کا سیکول بھی بنیا سانف انداتا کے نام سے لیکن جو صدیر صاعدت ہے جو ریزیمبلنس ہے مشابت ہے سودیر صاحب بہت سینئر ہیں لیکن وہ دھرمیدر سے کافی ملتی ہے یعنی دھرمیدر کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سودیر صاحب سے ملتی ہے بڑے خوب رو تھے اور لوگ جہاں پہ وہ شیرہ والا دروازے کے پاس رہتے تھے تو وہاں پہ ایک اداکارہ بھی رہتی تھی اداکارہ بتایا کرتی تھی اداکارہ کی انفیکٹ ماں بتایا کرتی تھی جو ٹی وی ٹرامے میں ایک اداکارہ تھی ان کی ماں نے بتایا کہ نہ صرف کماری لڑکیاں ان کو دیکھتی تھی اور بتاتی تھی کہ دیکھو وہ سودیر صاحب جا رہے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے بلکہ ان کی ماں بھی دیکھا کرتی تھی اس طریقے سے ان کو تو سودیر صاحب کی جو ذاتی زندگی تھی اس میں انہوں نے دو شادیاں تو خاندان میں کی پھر ایک شادی اداکارہ شمی سے کی ایک شادی جو تھی وہ زیبہ سے کی پانچویں شادی بھی انہوں کی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ان کے جو تین بچے ہیں وہ ہیں یا تھے کہنا چاہیے ان میں وہ تینوں شمی سے تھے ایک نادر زمان تھے اور ایک سکندر زمان ہے ان میں سے ایک بیٹے کے ساتھ غالباً سکندر زمان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا تھا کہ نادر زمان کی جو شگر کی وجہ سے ان کی بتیس سال کی عمر میں جوانی میں ہی ڈیتھ ہوگی تھی اور صدیر صاحب ظاہر ہے اس کی ہم زندہ تھے بہت پہلے ڈیتھ ہوگی تھی ان کی پھر ان کی بیٹی نیلو فرہ ہے وہ ان کی شادی ہوئی تھی ایک بڑے پڑے لکھے انجینئر تھے وہ وہ لے کے انہیں پھر کینیڈا میں چلے گے جو ان کی بیٹی وہ لے کے ان کے خاند جو تھے پانچویں شادی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ میں زیبہ صحبہ سے شادی کا احوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زیبہ صحبہ سے جب ان کی شادی ہوئی تو وہ جس وقت ایک گھر کے باہر آکے ٹیکسی رکی بتایا جاتا ہے اس ٹیکسی کو پر ایک اٹھائچی کیس پڑا ہوا تھا صدیر صاحب اپنی کوٹھی سے نکلے اور اس ٹیکسی میں جا کے بیٹھ گئے تو ادھا گارہ شمی کو پتا چلے گیا تھا کہ یہ ٹیکسی میں جو بیٹھی خاتون ہے وہ زیبہ ہے تو یہ دونوں ائرپورٹ والی سائیڈ پہ گئے تھے تو اس زمانے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ شمی صاحبہ جو تھی صدیر صاحب کی جو بیوی تھی پہلی پہلی تو نہیں کہنا چاہیے تیسری تھی لیکن بہرحال جو ان کی بیوی تھی وہ چھڑک پر آ گئی تھی اور انہوں نے بڑی حال دوائی کی وہاں پہ مطلب ہے ایک قسم کا شور کیا بقاعدہ طور پر یہ دیکھ کے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکی تھی اس کے بعد جو ایک نفسیتی ڈاکٹر تھا وہاں پہ سنا ہے کہ صدیر کے ساتھ بھی ان کا کچھ تعلق تھا جو ڈاکٹر تھا اور ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا وہ ملک صاحب ہوتے تھے کوئی تو ان سے رابطہ کیا وہ بقاعدہ شمی صاحبہ ان کو تھوڑا سا اس شادی کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں تو انہیں تھوڑا نفسیتی ایشیو شروع ہو گیا انہوں نے بقاعدہ سیکیٹریس کو چیک کروانا شروع کر دیا اور وہ وہاں پہ چیک کرواتے ہوئے جس وقت ڈاکٹر نے انہیں بتایا نفسیتی ڈاکٹر نے کہ جو صدیر صاحب ہیں وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے پہلے والی کو اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی ایسے ہی ہوا پھر صدیر صاحب نے زیبہ صاحبہ سے علاقی اختیار کر لی وہ یہ شادی نہ چل سکی واقعی میں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد جو آنے والے دن تھے اس میں کیا کیا ہوا ذاتی زندگی کو لے کے اس کے کسی بتاتے ہیں لیکن صدیر صاحب نے ایسے ڈیریکٹر بھی کام کیا ساحل فلم انہوں نے بنائی ایسے ڈیریکٹر اور ایک بغاوت فلم بنائی دونوں کا بڑا نام ہے فلموں کا ساحل فلم کے لیے انہوں نے ایک اصلی کا شیر بھی خریدا تھا شیر جو تھا وہ پنجرے میں بند رہتا تھا جو کہ صدیر صاحب کے گھروں گھر میں ایک جو ٹیرس تھا یا جو بھی تھا اندر سین تھا تو وہاں پہ وہ پڑا ہوتا تھا پنجرے تو لوگ دیکھتے تھے کافی لوگ تو ایک صافی تھے انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ شیر ہے اور اس زمانے میں جب اس فلم کی شوٹنگ کے لیے انہوں نے شیر سے فائٹ کا جو سین تھا ساحل فلم کے لیے اس میں جب شیر سے فائٹ کی تھی تو صدیر صاحب کے اوپر ایک پرچہ بھی کٹ گیا تھا اور ان کو بیرہمی انصداد بیرہمی احوانیات والوں نے ایک قسم کا گرفتار کیا تھا اس کے بارے میں دو مختلف راہ ہیں لیکن بہرحال یہ الزام تھا کہ شیر کے ساتھ جس وقت فائٹ کی گئی تھی تو شیر کی پچھلی دونوں ٹانگیں شاید باندھی گئی تھی تو اس وجہ سے وہ فائٹ کی گئی تھی لیکن حقیقت میں کچھ ایسا نہیں تھا حقیقت میں ایسا تھا کہ وہ جو شیر تھا اس کو نشے کے ٹیکے لگائے گئے تھے جو فائٹ والا سین ہے اگر ہم کوشش کریں گے بعد میں کسی ویڈیو میں اگر ہمیں وہ ملی فیلم تو آپ کو دکھائیں گے بھی لیکن اس کو نشے کے ٹیکے لگائے گئے تھے تو ویسے یہ درندہ ہے شیر باقی چیزوں ہیں انسانوں کو نشے کے ٹیکے لگائے ہیں تو انسان اور طرح بیہیو کرتا ہے لیکن جو درندہ تھا وہ شاید وہ اتنا کا باننگ ہے لیکن بارال یہ ان کے اوپر مقدمہ بنا تھا اور جب صافی نے صدیر صاحب سے پوچھا تھا ایک بڑا تویل انٹرو وہ انٹرو کام دیتے تھے تویل انٹرو ایک مہنامہ یا روزنامہ یا ہفتر روزہ کو دیا تھا انہوں نے تو اس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے شادی کر کے کیا مقصد حاصل گیا تو انہوں نے بڑے زمینی انداز میں کہا تھا کہ جو مقصد میں میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حسنا جو تھی وہ ایک فلم میں میری بہن بنی تھی یا بیٹی بنی تھی تو یاسمین جس کے ساتھ شکت سان ازویس صاحب کی شادی ہوئی تھی وہ ایک فلم میں بغاوت تھی یا باگی تھی وہ ان کی بہن بنی تھی تو ان دو کے علاوہ صدیر صاحب کے جو بقول ان کے اپنے ان کے سب ہیروینز کے ساتھ دوستی آری تھی اس حوالے سے ایک اور قصہ بھی ہے جو کہ ان کے والے صاحب کے حوالے سے ہے کیونکہ ان کے حوالے صاحب جو اس نے میں نے بتایا ایک شیرہ والا دروازے کے پاس رہتے تھے تو اس زمانے میں کیونکہ یہ جو موجودہ کیفی ہے اس وقت سرد کے نام سے تھا تو انگریزوں نے کیونکہ ان کے جو والے تھے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا کے حوالے سے اور جو اس ٹائم جنگ بھی چال رہی تھی لیکن جو پلیس والے تھے انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے والے نے ایک کوئی الزامات تھے وہ الزامات کتنے صحیح تھے غلط تھے اس کی بنیاد کے اوپر پرچا کٹا جب پرچا کٹا تو ان کے والے صاحب نے ایک گن اٹھا کر حوالدار کے اوپر یا تھانے دار کے اوپر چلائی اور وہ تھانے دار کی ڈیتھ ہوگی تھی تو پھر ان کے والے صاحب کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی تھی تو یہ ایک موقف تھا کہ ان کے اوپر کچھ الزامات تھے لیکن الزامات دوسری طرف بتاتے ہیں کہ جس وقت انگریزوں کے ساتھ جنگ جاری تھی اور کیونکہ وہاں کے ٹرائبل ایریا کے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے تو یہ ان کے والے سب حوریت پسند جو گروپ تھا ہے او زمانے میں اس میں وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر انگریز نے ان کے خلاف یہ سارا چال چلی تھی اور اس کو یوز کیا تھا تھانے دار کو تو جس کے بعد صدیر صاحب کی فلموں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بغاوت ہو باغی ہو آخری نشان ہو انداتہ میں ہو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ رشوت خور پولیس والا لڑائی جنگ ازادی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی فلموں میں بھی نظر آتی ہیں تو انہوں نے کافی اثر لیا تھا اس چیز کا ایک اور جو قصہ ہے وہ کچھ میں پانچویں شادی کا پہلے بتاتے ہیں چلوں جس وقت ان کی شادی چار ہو چکی تھی تو ایک کراچی کی ادھاکارہ تھی چھوٹا قط تھا ارزو ادھاکارہ تھی اس کے ساتھ ان کو اس مطلب میں بلکہ اخباروں نے لکھایا ہے کچھ جگہ پہ کہ وہ اتنی چھوٹے قط کی تھی اور موٹی تھی ان کو گینڈی بھی کہتے تھے یہ اگر میں غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ جو کچھ پتہ چلا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کو گینڈی کہا جاتا تھا وہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے شادی کی تھی لیکن شادی شاید وہ کوئی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی تھی اس کے بعد پھر صدیر صاحب جو تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ دشمن کی تلاش میں نائی 1978 میں وہ فلم بھی کوئی اتنی زیادہ چل نہیں سکی تو اس طرح سے ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا البتہ جو صدیر صاحب کی فین فالوئنگ تھی خاص طور پر ہمارے پشتون بھائیوں کے درمیان میں اور پھر پنجابی فلمیں انہوں نے بہت کی پنجاب میں بھی بہت زیادہ ایکولی ہیڈ تھے اور شروع کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی فلم ڈسٹی کو سہارہ دیا ان میں صدیر صاحب کا بھی کانٹریبیشن اپنی جگہ پر ہے صدیر صاحب نے فردوس صاحب صاحبہ کے ساتھ 28 فلموں میں کام کیا نیلو صاحبہ کے ساتھ انہوں نے 23 فلموں میں کام کیا 22 فلموں میں انہوں نے نظمہ کے ساتھ کام کیا اس طرح انہوں نے سبیہ خانم کے ساتھ 14 فلموں میں کام کیا زیبہ کے ساتھ اور جو رانی زیبہ اور ایک اور ادھگارہ ہیں زیبہ کے ساتھ انہوں نے 6 فلموں میں کام کیا روزینہ کے ساتھ 3 فلموں میں انہوں نے کام کیا پھر نجمہ اور آسیہ کے ساتھ بھی 6 فلموں میں کام کیا شمی مرہ کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا نجمہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا رخصانہ کے ساتھ بھی کام کیا رخصانہ کے حوالے سے بھی ایک قصہ مشہور ہے میں دورانے چاہتا کہ کس طریقے سے انہوں نے نیند کی گولیاں کھلائی تھی ان کی والدہ کو یہ قصہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صدیر صاحب کی واقعی میں ان کی چال ڈھال اور ان کی جو ڈھلاک بولنے کا جو انداز تھا وہ بڑے ہی زبردست تھا بے تحشہ فلموں میں انہوں نے کام کیا ساری فلموں کا نام لینا مشکل ہو جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ ہم صدیر صاحب کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی کوئی قصے اگر آپ کو مجھے ان کے حوالے سے نظر آئے تو لازمی بتاتے رہیں گے لیکن یہ کچھ قصے تھے یہ ان کی بائیوگرافی تھی ان کی کچھ حلات زندگی تھی جو ان کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو تھے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ناظرین عبیدہ کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ